اور عراقی حکومت نے اس برس بھی شہدہ کربلا کے چہلوں میں عراق جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے پیش کی اجازت کی پابندی لگا دی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو عراق سے جہاں کی حکومت نے اس دفعہ بھی زائرین کے لیے پیش کی اجازت کی پابندی لگا دی ہے آپ کو بتائیں عراقی حکومت نے اس برس بھی شہدہ کربلا کے چہلوں میں عراق جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے پیش کی اجازت کی پابندی لگا دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ عراقی حکومت نے اس برس بھی شہدہ کربلا کے چہلم میں عراق جانے والے پاکستانی ظاہرین کے لیے پیشگی اجازت کی پابندی لگا دی ہے پیشگی اجازت کی پابندی لگا دی گئی ہے عراقی حکومت کی جانب سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال ہی عراق جایا جاتا ہے شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر دنیا بھر سے ظاہرین جاتے ہیں عراق اور پاکستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں لیکن ایک بار پھر عراقی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے پیشگی اجازت کی محمد محسن اس وقت ہمارے سال لائن پر موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹس اس حوالے سے لیتے ہیں محمد محسن اپ ڈیٹ کیجئے عراقی حکومت نے اس بار بھی پیشگی اجازت کی شرط رکھی اور یہ اجازت کی شرط صرف پاکستانی اور بنگلہ دیشی ظاہرین کے لیے رکھی گئی ہے اس میں تقریباً پندرہ سے بیس روز رکھتے ہیں بہت سارے ظاہرین ایسے ہیں جنہوں نے بیس تاریخ سے اور بائیس تاریخ سے اپنے ڈاکمنٹ جمع کرائے ہیں لیکن ابھی تک ان کا ناویزہ آیا ناپروول آئی اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو سے تین روز رکھتے تھے اور اپروول آ جاتی تھی اربعین کے لیے خاص سوال سے یہ اعتمان کیا جاتا تھا لیکن گزشتہ برس بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپروول پیجگی رکھ دی گئی ہے اور صرف پاکستانی اور بنگلہ دیشی ظاہرین کے لیے اس میں کافی پہلے سے تقریباً جب سے پندرہ روز پہلے سے پاکستان سے جاتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے جو جتنے بھی ہوای ذریعے سے جاتے ہیں تو ہوای جات کے انہوں نے ٹکٹ کرا رکھے ہیں لیکن اگر انہیں بیزہ نہیں ملتا انہیں اپروول نہیں ملتی تو جتنے بھی ہوای جات کے پیسکے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے پاکستان کے ایک محطات اندازی کے مطابق 30 سے 25 لاکھ لوگ اربعین پر کربلا جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں خاص طور پر جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو فیملیز ہیں جو سب لوگ جا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے انہوں نے وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ فوری فور پر عراقی حکومت سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ جو بھی پرابلم سے وہ دور کی جائے اور جس طرح کے محطات اندازی کے اربعین کے لئے خصوصی طور پر ایک اسکیم دی جاتی ہے تو پاکستانی جو ظاہرین ہیں ان کے لئے بھی وہ اسکیم بحال کی جائے عراقی حکومت نے اس برس بھی شہدہ کربلا کے چہلہ میں عراق جانے والے پاکستانی ظاہرین کے لئے پیش کی اجازت کی پابندی لگا دی محسن زیدی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ